موسیقی کوئی بھی تبدیلی نہ کرے سیاست کو بلائے تاک رکھتے ہوئے میں ساکھ موشد کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم جی نوہدوں پر ہیں آمین ہیں اللہ اور عوام کو جواب دا ہیں وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنے کے اقتماد کیے ملک کی معاشی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا سلاب تدا علاقوں میں بحالی کے کاموں کے لیے سولہ عرب ڈالر درکار ہیں ان کا کہنا تھا کہ مسلم ل ایک نون کے پچھلے دور میں پاکستان چوبیس میں بڑی موشد بن گیا پاکستان ایشیا کے بہترین مارکر تھی جو گزشتہ حکومت کی غلط پولیسی سے تنزلی کا شکار ہوئی گزشتہ چار سالوں میں فیکس آمدنی میں صرف 30 ڈالر کا اضافہ ہوا ہمارے دور میں فیکس آمدنی میں 373 ڈالر کا اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے انحراف کیا اور ترقیات اداروں کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہم آئی ای ایم ایف کے اس پروگرام کو مکمل کریں گے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول موہدے اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا سٹاف لیول موہدے میں تاخیر ہوئی ہے مگر یہ اب ہونے والا ہے آرمی چیف کہتے ہیں گمراہ اناثر لوجستان کے عوام کے عظم کو متزلسل نہیں کر سکتے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال فارمیشن کی اپریشنل تیاریوں سی پیک سیکیورٹی پر امن اور محفوظ محول کو یقینی بنانے کی کوشش پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر آرمی چیف نے تمام رینگز کی کوششوں کو سراحہ اور لوجستان کے عوام کی بھلائی کے لیے پیشہ ورانہ عظم کے ساتھ کام جاری رکھنے پر زور دیا جنرل آسی مونیر نے مقامی موززین منتخب نمائندوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات چیت کی آرمی چیف نے کہا کہ مٹھی بھر گمراہ اناثر بلوجستان کی عوام اور مسئلہ فاش کے عظم کو متسلسل نہیں کر سکتے امن اور پشکالی کو یقینی بنانے کے لیے پر عظم ہیں آرمی چیف نے تعلیم سولر سسٹم کی تنصیب ماہ گریب پانی، سہت اکھیل اور موچ سے متعلق فلاحی منصوبوں کا اعلان کیا جبکہ دورے کے موقع پر وزیراعلا بلوجستان، قدوس بزنجو اور گور کمانڈر کوئٹا موجود تھے لاہور میں ہنگامہ آرائی پر تشدد واقعات پر عمران خان پر مقدمہ درش عمران خان پر مقدمہ ڈی ایس پی رائیونڈ کی مدیت میں درش کیا گیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق مسئلہ افراد سمیت تین چار سو افراد پر مشتمل جتھے نے ہنگامی آرائی کی جتھے میں شریک افراد کو مسلامت کے اداروں کو دھمکیاں دے رہے تھے پی ٹی آئی کارکن عمران خان، حسان نیاسی، فرخ حبیب، فواد چہدری، حماد عزر، محمود الرشید اور اجاف چہدری کے کہنے پر اداروں کو دھمکیاں دیتے رہے ایف آئی آر کے مطابق پی ٹی آئی کے مشتلہ افراد نے پولیس پر پتھراؤں کیا اور ڈنڈے برسائے جس سے تیرہ پولیس افسران اور احلکار زخمی ہوئے پی ٹی آئی کارکن عمران کے پتھراؤں کی وجہ سے ان کے اپنے چھے کارکن بھی زخمی ہوئے خیال رہے کہ گزشتہ روز تحریک انصاف نے آئین اور عدلیہ سے اظہار یک چہدی کے لیے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا صبحی حکومت کی جانب سے دفاع 144 نافذ کی گئی تھی جس کی کلافرسی پر پی ٹی آئی کے سنتیس کارکن عمران کو گرفتار کر لیا گیا اماراتی حکومت پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار گزشتہ روز دبائی میں پاکستان بسنس کانسل کی تقریب میں اماراتی حکومت کے پاکستان میں تین بڑے سرمایہ کاری منصوبوں سے ادا کیا گیا جن کی مالیت کا تقمینا ایک ارب ڈالر سے زائد ہے یو اے ای اور پاکستان کے درمیان شپنگ اینڈ لوجسٹک کوریڈور پر جمعے کو دستخط ہوں گے بسنس کانسل کی تقریب میں چیئرمن پاکستان ایکسپورٹ پروسسنگ زون ڈاکٹر سیف الدین جونے جونے وفود کے ہمراہ شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر سیف الدین نے کہا کہ دبائی فری زونز کے طرز پر پاکستان ایکسپورٹ پروسسنگ زونز قائم کیا جائیں گے جس سے برامداد کا حدف تین سال میں پانچ ارب ڈالر ہے فلحال برامداد ایک ارب ڈالر ہیں تقریب میں نائب چیئرمن ڈی پی ورلڈ فخر عالم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یو اے ای پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے عمران خان کہتے ہیں نیا چیف آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی سختیاں بڑھ گئی ہیں برطانوی نشریات ادارے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ یہ بیان چل رہے ہیں کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں جس جماعت کے ساتھ ملک امام ہو تو اسے بے ساکھیاں درکار نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ وہ صرف ملک میں انتخابات چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہے ایک سوال کا جواب میں عمران خان نے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے تو کیا آپ کریں گے میں نے کہا میں سیاسی آدمی ہوں میں سب سے بات کروں گا سوائی چوروں کے اس دوران عمران خان نے واضح کیا کہ انہوں نے کبھی نہ آرمی چیف کو بات کرنے کی دعوت دی نہ شہباز شریف کو پوجی قیادت کی تبدیلی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے رویے سمطلق سوال پر جئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا یہ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑا ہم پر جنرل باجوا کے دور میں کیسز بنیں اس سے پہلے کبھی سینئر لوگوں پر اتنا حراسی تشدد نہیں ہوا ہم نے سوچا نیا چیف آئے گا تو تبدیلی آئے گی لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ سختیاں بڑھ گئی انہوں نے مزید کہا کہ یہ چاہتے ہیں میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں یا جیل چلا جاؤں اور یہ الیکشن جی جائیں قوم حکومتی جماعتوں کے خلاف ہو چکی ہے اس لیے میں 2018 کا الیکشن جیتا اب جو مہنگائی ہوئی ہے اب تو یہ جماعتیں بلکل دفن ہو چکی ہیں موسیقی